اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم روز ہب ایک جھاڑی نمہ پودا ہے جو قدیم زمانے سے عدویات کے تیاری میں استعمال ہوتا چلا رہا ہے جبکہ اسے خوراک کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے آج کل اسے نہ صرف کاسمیٹک مسنوات میں استعمال کیا جاتا ہے بلکہ یہ مختلف اقسام کے مشروبات جام، اچار، چٹنی وغیرہ میں بھی استعمال ہوتا ہے اس پودے کا پھل سرخی مائل ہوتا ہے اور بیری کی طرح کچھا بھی کھایا جاتا ہے جبکہ اس کی چائے بنا کر بھی پی جاتی ہے سویڈن میں روز ہب سوپ بڑے شوق سے پیا جاتا ہے روز ہب کی ابتدائی تاریخ چلی میں ملتی ہے جبکہ یورپی ممالک جیسے ہنگری، رومانیا اور آسٹریہ وغیرہ میں بھی باکسرت پایا جاتا ہے ایشیائی ممالک میں بھی اب اس کی کاش کی جا رہی ہے اس پودے کے پھل کو خشک کر کے اس کا پاورڈر بھی بنایا جاتا ہے روز ہب دگر ویٹامنز کے علاوہ ویٹامن اے اور سی سے مالا مال ہوتے ہیں یہ انٹی وائرل، انٹی بیکٹیریل اور انٹی فنگل خواہ کا حامل ہے جبکہ اس میں کیروٹین، لوٹین اور دگر قیمتی مرکبات آئے جاتے ہیں اس کے بیجوں سے تیل بھی نکالا جاتا ہے جو انہی خواہ کا حامل ہوتا ہے روز ہب جلد میں قدرتی نمی کو برقرار رکھتا ہے جلد میں نمی کی کمی، بدید موسم سے جلد میں پیدا ہونے والی خوشکی یا بڑتی عمر کے نتیجے میں جلد میں پیدا ہونے والی تبدیلیوں کو قدرتی حالت میں لانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے روز ہب ایک قدرتی موسٹیرائزر کا کام کرتا ہے روز ہب ایک انٹی آکسیڈنٹ ہے جو جلد میں پیدا ہونے والی سوجن کا قدرتی علاج ہے اسے کھایا جائے یا پودر کو پانی یا کسی شربت میں ملا کر پیا جائے یا اس کے پھل کی چائے بنائی جائے یا پھر اس کا تیل استعمال کیا جائے اس میں دگر جلدی بیماریوں جیسے چمبل وغیرہ کا بھی شافی علاج ہے یہ انسانی جلد کو سورج کی تمازت سے بچاتا ہے عرب اور افریقی ممالک کے جہاں پر سخت گرمی پڑتی ہے وہاں روز ہب آئل کا استعمال عام ہے اس کے تیل میں موجود کیمیائی اجزاء داغ دھبے دور کر کے جلد کو قدرتی حالت میں لے آتے ہیں یہ جلد کے ٹیشوس اور خلیوں کی اثرینوں تخلیق کرتا ہے روز ہب آئل آنکھوں کے گرد پڑنے والے حلقوں کو بھی بہ آسانی دور کر دیتا ہے یہ باریک باریک لکیروں کو ختم کر کے جلد کو دوبارہ سے قدرتی حالت میں لے آتا ہے ناظرین روز ہب آئل اور دیگر خالص ومیاری اشیاء خریدنے کے لیے www.chiltonpure.com پر تشریف لائیں اور معلوماتی ویڈیوز تک بروقت رسائی کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ناظرین یہ ویڈیو عام معلومات کے لیے ہے اس حوالے سے اپنے ڈاکٹر سے بھی ضرور مشورہ لیں